شہادت ہے مطلوب و مقصود نومن نہ مالِ حدیمت نہ کشکر کشائی بائیو بلے ترام غزوہِ بدرالعزمان غزوہِ بدرالقبراء اس کا ذکر زہد ہو رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے ان سرفروشوں جانساروں اور جذبہِ جہاد اور جذبہِ شہادت سے سرشار یہ نورانی لشکل جب مقامِ زفران پر پہنچا تو وہاں پہ جا کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ یہاں تو یکثر صورتحال نگر ہوئے ہم تو فقط ایک چھوٹے سے لشکر کی پیچھے آئے تھے جو کہ حضرت عبو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے مگر یہاں تو کفارہ میں قریش اور کفارہ میں مکہ کا لشکرِ جرار ہے جو سمانِ حر و ضرب سے لیس ہے اور جس کی اندر تمام طرح کی سہولیات ہیں اور وہ پوری اتیاری کے ساتھ آ رہے ہیں چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس جماع سے مشابرت کی اللہ پاک نے قرآن کی حضرت بھی مرشاہ فرمایا وَشَابِرْ وَفِلْ عَمْرِ اے ماغوب آپ کو عاملات کی اندر اپنے جانسہاروں سے مشابرت کریں تو مشابرت کرنا یہ ایک اہتی اچھی چیز ہے سنتِ مصطفیٰ ہے اور تعلیمِ خدا بھی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس جماعات کو جمع فرمایا جن میں انسار و مہاجرین تھے سب سے پہلے سیدنا مبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول آپ نے قرآن کی حصورت ایمان فرز مفتقو فرمائی پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایمان فرز مفتقو فرمائی پھر حضرت بکتاد بن عمر اٹھے انہوں نے جو قرآن کی اس کا خلاصہ یہ ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتک اللہ نے آپ کو جانے کا حکم دیا ہے ہم آپ کے صاحب ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ جانے اور آپ کا رب جانے آپ گڑے اور آپ کا رب گڑے ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں اگر برقلم لماد یعنی آپ جہاں بھی جانے کا حکم دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں حضرت ساتھ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ہم اٹھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بطوروں کو خلاصہ یا رسول اللہ آپ کیا آپ سے مشورہ طلب کر رہے ہیں یہ کیا کرنا چاہیے یا رسول اللہ اگر آپ مشورہ طلب کر رہے ہیں آپ اگر سمندر کے داخل ہو جائیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی پیچھے سمندر کے اندر داخل ہو جائیں گے سبحان اللہ اللہ حضرت و تفیرہ یہ صحابہ اکرام اور جان سارا نے کفا صدر اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت تھا فینا کہ حضور ان کی کتبوں سن کے بڑے مصمور ہوئے اور حضور نے پھر دعا فرمائی روانہ ہو جاؤ اور تمہیں خوش خبری ہو اللہ تعالی نے مجھے دو گرہوں میں سے ایک گرہوں پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے با خدا میں کونک کے مقتولوں کی قتل گاؤں کو دیکھ رہا ہوں مشاورت کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معام بدر میں پہنچے بدر کے پیدان میں پہنچے باجبہ اکرام بدر ایک قمعہ کا نام ہے اس بدر سے اس علاقے کا نام جو ہے وہ بدر پڑ گیا ہے یہ مکہ تلنکرمہ اور مدینہ تلنکرہ کے درمیانی رسلے کے اندر یہ وعدی اور یہ قمعہ اور یہ بیدان آتا ہے مجھاجے کرام وہ قمعہ کے ظاہری اور دیکھر کچھ لسیب دو جب انہیں اللہ تعالیٰ کو طاقہ حکم دیتا ہے انہیں اجازت ملتی ہے تو وہ ضرور ہے وہ میدانِ بدر کی زیارت بھی کرتے ہیں اور ان مقدس جگہوں سے اٹھے گزرتے ہیں جن جگہوں میں نبی رحمت حرامہ حرامہ گزرہ کرتے تھے حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میں لعبیرہ پشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سارے مہاں پر پھوکے تھے آپ نے ان پھوکوں کے اکم میں پیچھے آپ نے پڑاؤ ڈالا شہابی نے از کیا غارباً علیہ وسلم نے موال یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے یا اس میں ہمیں کچھ عرض کرنے کی مجھائش نہیں ہے حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو فقط ایک جنگی تدبیر ہے اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تمہیں اجازت ہے جاں بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر یہ مناسب نہیں ہے آپ کی طرحوں کو پیچھے رکھتے اور آپ آدھے تشریف دل جائیں کیونکہ اس کی تشریف صرف کی مطابوں کے در ہے میں نے صرف اشارہ کرنا ہے تو بارحال حضور نمی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے جانسار ساتھی اس گلام اور جذبہ شہادت اور جہاد سے اس اشار آپ اس شہادے کی بات کو مانتے ہیں اور پھر آپ مشہورہ کر کے آگے تشریف دے جاتے ہیں جہاں پہ پہلے مسلمانوں نے پڑھاؤٹ کیا وہ تفریری زمین تھی ردیری زمین تھی اور جہاں پہ کفار نے آکے پہلے آپ نے تفضہ کیا وہ زمین تھی مٹی والی تھی چلنا پھرنا آسان تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کی قدرہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ تھی چنانچہ راب کو بارش ہوئی جب بارش ہوئی تو مٹی جو ہے وہ کیچڑ بڑھ گئی اور ریر جو ہے اور پہترینی زمین جو ہے وہ جب کہ چلنا پھرنا آسان ہو گیا اور کفار کے لیے وہ مطلب ہے وہ مشکل قیدہ ہوں گئی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جو ہے وہ حضور اور مسلمانوں کے ساتھ شاملِ حق کی چنانچہ حضرت اس ساتھ میں معاہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ایک عریش ایک چھپر یا ایک قیبت نہ بنا رہی جائے جس کے اندر آپ تشریف فرما رہیں اور آپ پورے لشکت کی کمانٹ کریں اور آپ اپنے ہدایات دیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس مشورے کو بھی جو ہے وہ آپ نے قبول فرمایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ایک بلند کھیلے کیوں پر ایک عریش ایک چھپر ایک کیمر بنایا گیا جو اس وقت کھیلے بھی اثر تھی اور اس کی حفاظت کے لیے صرف سید رحمت صدی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پہ تشریف فرما ہوئے حضرت تعالیٰ نے دی اللہ تعالیٰ ہم سے کسے نے پوچھا اور سب سے وہ حاضر ہے جنانچہ لوگوں نے خیلی تناہ دیا حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ لیدان کے اندر میری تلوان جو ہے وہ صحیح حصاب کرتی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤ ان اس سب سے وہ حاضر کون ہے جب غزبہ بدل میں حضرت کا عریش حضرت کا گیبر یا حضرت کی رہنے اور کھڑے ہونے کے لئے جگہ بنائے گی کیونکہ کفار دشمنی حضرت کے تھے وہ کہتے تھے اگر ناؤس بیلا محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام کامی قتل ہو جائے تھا اس لئے حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت اگر حضرت کی ساکھ پہرہ دینے کے لئے اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ فقط ایک شخص تھے وہ صحیح حضرت تعالیٰ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ ان کی سب سے بڑی مغادر تھی کہ حضرت کے ساتھ ساتھ رہے واجبہ لے طرح جنگ اور یہ بھی دیکھیں اللہ کی رحمت دیکھیں کہ تین سو تیرہ یا تین سو پترہ صحابہ اکرام کی روانی مقدس جماعت ہے کسی کے پاس سمانے حرب و ضرب بھی پورا نہیں ہے کسی کے پاس ڈال ہے تلوار نہیں یہ تلوار ہے تو وہ بھی خود ہے اور کوئی اتنے لڑاکی اور جنگ جور وہ بھی ساتھ نہیں ہیں لیکن آپ انتعلق کریں سلطی کتابوں کا مطالع کریں اور میں آپ پرس رکھا ہوں یہ اسرار دشمن سر کی اوپر ہے لیکن اسرار میں تمام مسلمان مجاہدین ہوتے وہ بڑے آرام اور سکون اور گہری نیت سوئے تمام صحابہ اکرام نے دارا یہ بھی تھا سارے صحابہ اکرام سکون کی اور گہری نیت سوئے اور یہ بھی اللہ کی رحمت تھی اللہ نے اپنی رحمت کو تاریخ کر دیا ہم کے اوپر کہ دشمن سر کی اوپر ہو اور سمانے حرب و ضرب بھی نہ ہو اور سکون اور گہری نیت سوئے جائے تو یہ صرف اللہ کی رحمت تھی فقر کے ایک شخص اجل وہ ایک ہی ذات ساری رات نماز پڑھتی رہی اور مشکول دعا رہی وہ رحمت تعالیم سر کردار وہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکرامی تھی حضور رحمت تعالیم ساری رات نماز اور دعا اور عبادت کے اندر مشکول رہے حضور اللہ کی بارگاہ میاں سے رکھتے ہیں اے اللہ یہ قرحش کا لشکر ہے جو بڑے تکپر سے فخر سے چلا آ رہا ہے قرآن کچھ تیرے سال ڈھکرائے اور تیرے رسول کو جملائے اے اللہ اپنی وہ بدد دے جس کا تو نے بہت سے بادہ فرمایا ہے اے اللہ کل ان کو حلا کر دے باجبال اکرام بفار نے اپنے طرف سے مختلف آدمی جو ہے وہ جسوس بنا کے بیجے جس میں حقیقت ازام تھے اور مقبع بھی تھے اور اسی طرح ایک اور شخص تھے ان کو بیجا جتنے میں جسوس تھے وہ سب جب لشکر اسلام کا حسوسی کر کے معینہ کر کے واپس آتے اور وہ یہ کہتے کہ ہم نے وہ نفس اور وہ قوم دیکھی ہے جت کے پاس ہتھیار نہیں ہیں لیکن مالے بلائے جائیں گے سب نے یہ مشورہ دیا آ کے ہم تم مشورہ دیتے ہیں کہ تم واپس پھل جاؤ لیکن قریش مکہ بے حسوس ابو جہل اور جیسے جو دیتر بڑے بڑے کافر تھے انہوں نے کہا ہم ان کو مالے وغیر واپس نہیں جائیں گی چنانچہ حضرت ایلی علی اختلاف تعالی فرماتے ہیں جم جم شروع ہوئی تو میں جب میدان جہاد میں جاتا اور کفان کو جب میں ماتا پھر مجھے حضور کی فکر لاہی ہوتی تو میں دھوڑ کے حدیش حضور کے قیبن میں حضور کے چھپر میں آتا تو میں کیا دیتا کہ حضور نبیر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ پانچ ہزار فرشتوں کے سال میدان مدد کی حضور اللہ نے مجھاہی دن اسلام کی مدد اور مسئلت فرمائی جنانچہ مقام پہ حضور جبرائیل نے آپ کے عرص کیا یا رسول اللہ آپ مٹی برد برد یا مٹی پھر مٹی پھر نبیر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ حضور علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ حضور اور آپ نے پڑھ کے اگر جب موکی تو تمام مسکر جو ہے ایسے برادنا شکریہ ہو گیا کہ پیچھے مٹھ کے بھی نہ دیکھا بلکہ جو جس اپر لشکت جو ہے وہ پیٹ بھیر کے بھال جائے گا اور پھر ایسا ہی ہوا جس دوران بڑے ایمان سوز واقعات کیا ہے جن میں سے صرف ایک آدم معیز کرتا ہوں حضور جب مجاہدین اسلام سفوں کو درست کروا رہے تھے تو آپ کی ہاتھ نے چھڑی تھی حضرت سفاز رضی اللہ تعالی آنو یہ تھوڑا سب سب آگے تھے حضور نے اپنی چھڑی کے ساتھ سیر کے پیٹ کے اوپر اشارہ فرمایا اور شرطائے کہ تھوڑا سب پیچھے ہو جاؤ اس وقت ان کے جسم کی اوپر کپڑا نہیں تھا آپ سب نماز دل چھڑی کے ساتھ تھوڑا سا ضرب لگانے پیچھے کیا وقت سب نے کہا آپ سب سے زیادہ عقل و انصاف کرنے والے ہیں آپ نے چھڑی ماری ہے اور چھڑی جب ماری اس وقت دل اوپر کپڑا نہیں تھا میں اس کا جو ہے آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ نے مجمعین حرام کے بارک حضور سے بڑھ کے کون عقل و انصاف اور رہم کرنے والا ہے اور شفلت کرنے والا ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبیز و بارک کو بدل سے بھٹایا کہ تُم اپنا بدلہ لے لو چنانکہ حضرت اس سباز رضی دا تعالی آنو آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ جسم مقدس کو جمعہ اور آپ کے ساتھ لیمٹ گئے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ نے تُوچھا کہ پھر آپ نے پہلے ایسے کیوں کیا انہوں نے کہ یار صلی اللہ ہم ایسی جگہ پہ ہیں کیا خبر جہ میں شہادت نوش ہو جائے میں ایسی جاتا تک میں مکنے سے پہلے آپ کی جسم اثر اور جسم مقدس سے میرا جسم مست ہو جائے تا کہ اللہ کی رحمت میرے شامل حال ہو جائے باجی ملے ترام عدرت رحمت رحمت اور رضی اللہ رحمت 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 میرے دائیں اور بائیں دو دن مجاہد کھڑے تھے ایک امی سے معاف تھے اور ایک امی سے محبت تھے معاف اور محبت یہ خش نصیق عورت کے بیٹے تھے جس کا نام افرا ہے افرا رضی اللہ تعالی تھا یہ خش نصیق خاتون ہے جس صرف یہی نہیں بلکہ انتہ پورا خاندان ہی حضور کی عشق اور حضور کے محبت سے سرشاد تھا جنان یہ خاتون خاندان خاندان کی خواتین اکثر پیشتر جہاد کے اندر جاتی اور زخمی مجاہدی کی مرم پٹی کیا کرتی تھی خواجب علیکرام اس سے یہ بھی حضور حاضر مجاہدی کے اندر یا خواج کے اندر افواج پاکستان کے اندر اگر خواتین شابر ہو جیسا کہ ہیں تو یہ این حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ زمان بار تطریق گاہ ہے اور سعابیات کی سندت بھی ہے چنانچہ حضرت افرار عنہ کچھ نصیب بیٹے معاذ اور محبت کہ حضرت افتر عمان بن عوف کے نائے بائے کھڑے تھے عبتر عمان بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ اللہ میں دل میں خیال در رہا تھا کہ میرے نائے بائے جو ہیں وہ عرب کے مدھے حاضر موجوان ہوتے بچے میرے نائے بائے کھڑے ہیں حضرت عمان کہتے میں سوچ ہی رہا تھا جن میں سے ایک نے کہا کہ ابو جہل کہا میں نے سننا ہے کہ ابو جہل حضور کی بارنا میں بیادری کرتا ہے اسی طرح حضرت معال اور دوسرے نے یہی سوال کیا اور یہی جواب ہوا اسی طرح نے دیکھا سامنے ابو جہل جان کے اشعار پڑھتا ہوا سامنے آیا میں نے اشارہ کیا کہ جو ہے جناتی دونوں موجوان جو ہیں وہ اس کے اوپر اقاب جنتے اور آنے واحد کے اندر اسے زمین کے اوپر دھیر کر دیا یہ بدبختی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ نے ابو جہل کی بدبختی تھی رحمت عالم صلی اللہ نے فرمایا ہر امت کا ایک فیرون ہوتا ہے میرے امت کا جو فیرون تھا یہ ابو جہل تھا یہ ایسا بدبخت تھا اللہ نے ایسا اس طریقے زباسر جانب کر آیا اس کے اندر تکبر بڑا تھا اللہ نے اس کو دو چھوٹے چھوٹے جو جنگ جو بھی نہیں تھے اور مد وقت ایسا تھا کہ مرت وقت بھی اس کا حق ہو نہ گیا اس کے نکاح کاش میں کسی بہاتر اور کسی عرب کی آتر جو ہیں وہ مرت یہاں تک کہ ایمی تاریخ اور سیرت کی نتاب کے اندر ہے اس بز وقت نے مرت وقت بھی پیغام چھوڑا کہ میرا پیغام مصروف تو کہ میرا پیغام حضور دینا جس کا مصروف یہ ہے کہ میں مقت وقت بھی آپ دشمنی کے اندر میری وہی شدد ہے لیکن اللہ نے سب سے بڑے سردار اب جہل کو تیس تیس دیگر زلیل خصویٰ کر کے باصل جہنم کیا وہ ہے نا اللہ جب رحمت شامل حال ہوتی ہے اللہ جڑیوں سے بھی باز بروا دیتا ہے آجزی کساری اسے جدر بندے کی آفیت ہوتی ہے قدبر کا غرور کا سر ہمیشہ نیچہ ہی ہوتا ہے اللہ ہمیں بھی غزبہ بدر کے مجاہدین کی طرح اسلام کے ساتھ دید اسلام کیسی طرح مؤقل عطا فرمائے خوش کریں کھل بھی غزبہ بدر کے مزید ایک دو واقعات میں سامنے اس مجھو کو کمبر دی جائے اللہ ہمیں دین پر صحیح ہمیں عمل پیرا ہونے کی تو اللہ مسل علیہ سیدی نا مولانا صلوط مہدر نیو بل ترم لپنا آتینا فی مان عطا کی جشبہ بدر کے امدرانی اور امان مجاہدین کا ذکر خیر سنا مالک و مولا اس ذکر کی وقت سے ہمارے سبیرہ سبیرہ گناہ کو محمد فرما ہماری عبادات کو اپنی بارگا میں محمد فرما ہمارے نیکھیوں کو طاعت کو قرور فرما مالک گناہ اسے میں تبدیل فرما مالک مولا جو بیمار ہیں رمضان کی برپس سے انہیں شفا فرما مالک مولا جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا جو اولاد نرینہ کے طلم گار ہیں مالک مولا انہیں بدل کی مجاہدی ملک مالک مولا انہیں صاحب اولاد بنا پر مرتی گار اولاد نرینہ آقا فرما جو انہیں بھی یہاں پہ حاضرین موجود ہیں تمام ہر مصد کی عدید بنیا کی مرشانیوں کو بیماری کو مزید کو بدول فرما آسانی شفاؤ مست ورحمت اور بلکت ورحمت فرما رمضان شریف منکبولیت کے لمحات ہیں حالی کریم مجھے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ صلی اللہ بات بات سیار نسی فرما آپ کے روغے پرنوال کی بات بات ماد حاضر نسی فرما ہر جو منکبولیت سعادت فرما پوری قد مسلم مجھے فرما ملک پاکستان مجھے فرما محمد محمد علیہ ورحمت بیرحمت بیرحمت بیرحمت